للعبدِ رسولِ كَلَى المؤمنینِ وَالْمُؤَمِناتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ یا ربِّ صلی و سلم دعائمان عبداللہ حبیبِكَ خیرِ خلقِ کُلِحِمِي یا ربِّ صلی و سلم دعائمان عبداللہ حبیبِكَ خیرِ خلقِ کُلِحِمِي والھبیبُ اللَّذِي تُرْجَ الشفاة لَكُلِحُولِمِنَ الْأَحْوَالِ مُبْتَحِمِي جزا اللہ انہ سیدنا حمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہو اللہ مسلی اللہ حمد صلاتا تنجینا بھیا من جمیعی احوالی والآفات و تقسیلنا بھیا جمیعی الحاجات و تتاہنا بھیا من جمیعی سیئیات و ترفونا بھیا اندکا آل درجات و تبلغنا بھیا اکسر غیات من جمیعی خیرات و فی الحیات عباد الممات انہ کلا کل شین کدیر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے ہمارے بہت ہی عزیز و ہمارے کرم فرما بہت زیادہ خیر کے کاموں میں لگنے اور بڑھنے والے مفت محمد و مفت ابرحیم سورتی جو رنگون میں ہمارے ہمیشہ مزبان بھی رہتے ہیں سرپرست بھی رہتے تھے ان کا کل انتقال ہوا اللہ مغفر لہو و ارحمہ و آفو و آفو انہو و تجاوز انہو جز اللہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسمانگان کو سبر جمیل عطا فرمائے بہت زیادہ ہمارے سورتی خاندان کی برما اندرون برما بہت زیادہ خدمات ہیں بڑی مساجد اکثر سورتی مسجد کے نام سے مشہور ہیں ہمارے حضرت اکمال امت کے موائز بھی واز جو ہے سنت ابراہیم خلیل اور یہ واز وہیں پہ ہوئی اسی کا تسلسل جاری رکھا ہمارے زفر آمد عثمانی صاحب و غیرہ پھر علیمیہ صاحب رحمہ اللہ اسی تلسلسل میں پھر ہم لوگ کبھی الحمدللہ وہاں جانا آنا اور اپنے بڑوں کی تعلیمات کو پہنچانے کا شرف حاصل رہا ان کے بیٹے مفتی محمد ہر سال حج پہ بھی آتے رہے اور اپنے پوری جماعت کو لے کے آتے ہیں اسی طرح وہ قرآن وغیرہ سنانے کے لئے لندن جاتے ہیں لندن میں بھی ہمارا بہت بڑا برمیوں کے ایک ہلکہ ہے جس کو وہ سنبھالتے ہیں مفتی ابراہیم بہت شان والے ہیں ہمارے کئی مجالس اور فتوحات بدریت کے نام سے کئی رسالے انہوں نے جمع کیے اللہ اس خاندان کو ہر صدمہ اور ہر پریشانی ہر قسم کے مشکلات سے بچے ہیں والے صاحب کے انتقال کے بعد ان کے اوپر جتنی بھی فتوحات و برکات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جاری ہو سارے رکھے اعظم اللہ عجرکم اللہ تعالی ان کی جتنے متواصلین ہیں ان کے لئے عجر کو بڑھائے تو موت تو آنی ہے ایک دن آنی ہے کس سے ٹالی جائے گی یہ اس کی دیو ہوئی ہے ہمارے حضرت اور بڑھوں کے سامنے جب کوئی کہتے تھے کہ فلاں مر گیا یہ حضرت فرماتے تھے کہ گھر گیا حضرت حکیم الوکمن نے ان کی تصانیف ساری بڑی شان والے ہیں موائز کو دیکھیں ہم کی ملفوزات کو دیکھیں ان کی پھر جو فکی امور کو دیکھیں تصوف کو دیکھیں کوئی چیز فن میں اور دین کی جو شعبی ہیں وہ حضرت سے نہیں بچہ جس کے اوپر کچھ رہتی دنیا تک تعلیم تشریح توزیر نہ کر کے گئے وضاحت نہ کر کے گئے ہوں ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے شوق وطن اصلی وطن تو ہمارا وہی آخرت ہے خلق الموت والحیات موت کے پہلے ذکر ہے اور حیات کے بعد میں اور موت کے بعد والی حیات جو اصلی حیات ہے جنت انتجری جو ہے جو جنت ہے جنت کی نہارے ہیں وہ نہرے ہیں جو اور اس کے اندر نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں کسی دماغ میں اس کا خیال آیا ہے یہ جتنے بھی ان کے تذکرے آتے ہیں تو یہ تشبیحن ہیں یہاں مادی چیزیں ہیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں مادے کی پیداوار ہیں وہاں ساری وہ نورانی چیزیں ہیں چی نسبت اس این خاک ردر اون عالم پاک کیا نسبت ہو سکتی ہے ان نعمتوں سے یہاں کی ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی ایک طبی عمر کے ساتھ اور اس کا حسن ہوتا ہے جب عمر گزر جاتی ہے بڑھاپے میں وہی جو دل کو لبھانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے آدمی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح فنا ہے اس کی ہر چیز وہاں بقا ہے ہر چیز کو بقا باقی ہے اور وہ میں ایک ہمارے شامی بزرگ تھے جن سے میں نے سنا تھا خوشبو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور وہ خوشبو لگانا جو ہے الحمدللہ ہم لوگ درس سے پہلے بھی اور مساجد جمعہ میں اسی سنت کو پورا کرتے رہتے ہیں تو شامی بزرگ ایک دعا دیا کرتے تھے اتر اللہ و انفاسو کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نفوس کو اور سانسوں کو مہتر کرے اکثر آزواجوں کو اب اس میں بہت سی تشریحات ہیں میں نے بتایا نا کہ ان کی تشبیحاں تو دنیا میں بتایا گیا ہے لیکن وہ اس سے کہیں اونچی چیزیں ہیں کہ جو عالم بالا کی چیزوں کو ہمارا دل و دماغ متحمل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں وہی کے ذریعے سمجھانے کے لئے اس دنیا کی چیزوں سے مشابہ دی مثلا اینب انگور ہوں گے نہریں ہوں گے نہریں کس قسم کی ہیں دودھ کی اور لبن اور شراب خالص یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شاہ نے کلام میں آیا حق ہے لیکن اصل اس کے حقیقت جو ہے وہ نہ کسی نے سنی ہے نہ دیکھی ہے نہ کسی کی دل و دماغ میں اس کا تصور آیا ہے تو اسی طرح جو ہور اور این ہے اس کی تشبیت و عورتوں کے ساتھ دی جاتی ہے لیکن وہ خوشبو سے بنائی گئی ہیں ان کے ہر چیز سے خوشبو تو اس لئے وہ بزرگ جو دعاتیں دیتے ہیں کہ جنت میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خوشبو والی زوجات بہت زیادہ بڑی جنت دے جیسے ہیں وہ بہت زیادہ کام کرنے والے ہوں اس میں ایک مغالط ہے کہ میں یہ کر دوں کہ غلمان غلام کہتے ہیں نہ وہ دس سالوں کے بچے کو اور اس یعنی ابھی تک ٹین ایج میں نہیں داخل ہو تو یہ بڑے پیارے ہوتے مطیح ہوتے خاتم ہوتے خدمت میں بڑی ایک سرور ملتے جبکہ وہ ان کو بڑے جو کہتے ہیں وہ جی بابا اور جیس کے سر بھاگ کے کام کرتے ہیں اور اسی طرح ہور جو ہے نا جو وہ اب کارہ اس میں بھی ایسے ہے کہ کام عمر بچے جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں اس میں جو بہت زیادہ وہ ہے ڈوگو کے ذہن میں جو جنسی اس کے وہ کم ہے بلکہ وہ خادم و خدام و خادمات اس سے وہ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ خوبصورتی کو کروٹ کروٹ جنت اتا فرمائے اور سارے ہمارے اکابرین کی درجات بلند فرمائے آفردان الحمدللہ رکھو